السلام علیکم میرے نام طاہر علی ہے اور میری ایسیم جنرل کے نام ایسیم سپار ہے اور میں اس چنرل کو سبسکرائب کرنا لگوئیے گا میخانہ مطلب می کا مطلب ہینے شراب خانہ مطلب ہینے کمرہ میخانہ مطلب شراب کا کمرہ یا شراب خانہ غالب اور کہاں واعز وعیز کا مطلب والس کرنے والا نصیحت کرنے والا اس شیر کا مفہوم کیا ہے اس شیر کا مفہوم یہ ہے پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکرے اس شیر کا مفہوم یہ ہے کہ کہاں شراب خانہ اور کہاں واعز کی ذات مگر ہم یہ اتنا جانتے ہیں کہ اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم میخانے سے جب نکل رہے تھے تو ہم نے یعنی نصیحت کرنے والے کو وہاں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ اس شعر کا مفہوم ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے غالب واعظ کو میخانے سے مطلب نہیں ہوتا لیکن کل جب ہم میخانے سے نکلے تو واعظ داخل ہو رہا تھا اس شعر کی جو تشریح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شعر اکثر واعظوں اور ظاہدوں اور اسی طرح نصیحت کرنے والے لوگوں کو تنس کا نشانہ بناتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے وہ دوسروں کو جس کام سے منع کرتے ہیں خود ہی وہی کام شروع کرتے ہیں اور بظاہر وہ دیندار نظر آتے ہیں دین والے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اس میں موریاکاری کی وجہ سے وہ دین کی تعلیمات سے بہت دور ہوتے ہیں شعر اس شعر میں کہا ہے کہ میخانے کے دروازے پر کسی زہد کا جانا اگرچہ مطلب انہیں احرانی کی بات ہے مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ کل جب ہم میخانے سے نکل رہے تھے تو اس وقت میخانے میں یعنی وائز جو تھے وہ داخل ہو رہے تھے وہ ظاہر جو عاشق اور میخار کو یعنی میخانے میں جانے سے منع کرتا ہے وہ ظاہر یعنی جو نصیت کرتا ہے وہ دوسروں کو پوری جگہوں سے منع کرتا ہے اور دوسروں کو نصیت کرتا ہے لیکن وہ خود بھی اس جگہ سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اس جگہ پہ وہ جا رہے تھے اور وہ خود بھی میخانے کا توب کرتے دکھائی دیتے ہیں یعنی اس کے قول و فعل میں اسی تضاد کے باعث اس کی بات میں اثر نہیں ہوتی وہ تاثیر نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ شہر مطلب ہی نہیں شہر شہر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شراب اسی چیز ہے کہ اسے وائز بھی چپ چپ کر پیتے ہیں وائز مطلب شراب پینے سے دوسروں کو منع کرتا ہے اور شراب پینے والوں پر تنقید کرتا ہے اس لئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وائز بھی کبھی میخانے جا سکتا ہے کہاں میخانے کا دروازہ اور کہاں مائز یعنی دونوں میں کوئی محل نہیں ہے دونوں میں کوئی مطلب وہ کوئی مطابقت نہیں ہے کوئی محل نہیں ہے لیکن کل کی بات ہے کہ ہم نے انہیں میخانے میں جاتے ہوئے دیکھا ہم میخانے سے شراب پی کر نکل رہے تھے اور حضرت وائز یعنی جو نصیت کرنے والے تھے نصیت کرنے والے جو två ہم میخانے میں داخل ہو رہے تھے تو گوئے غالب نے یہاں پہ تنسن یہ بات کہی بھی ہے کہ وائز کی جو اتقا ہے یا جو وائز کی جو پریزگاری ہے وہ جس قدر ایک شوکت ایک قوشان و شوکت ہے جس قدر ان کی ایک دھوم ہے اور جس طریقے سے ان کو مطلب ایک نام ملا ہے تو ہم ان سے بے خبر نہیں ہے یہ نہیں یہ نئے کا مقصد یہ ہے کہ غالب نے یہاں پہ معاشرے کے منافقانہ جو رویہ ہے اس پر انہوں نے نشتر کا اس شیر کی وجہ سے کام کیا ہوا ہے ایک تنس کی بھی ہے کہ معاشرے کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو ظاہری طور طریقوں سے ان کے جب آپ ظاہری طور طریقے دیکھتے ہیں تو وہ تو نیک نظر آتے ہیں وہ نیک نظر آتے ہیں لیکن اصل میں وہ نیک نہیں ہوتے اصل میں وہ قول و فیلم ان کا بڑا تضاعت ہوتا ہے اور یہ معاشرے میں ہوتا بھی ایسا ہے کہ کبھی کا باہر مثال قدر اگر آپ کو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ ایک بندہ کوئی غالت کام کرتا ہے تو دوسرے کو ان کو منع کرنا چاہیے یعنی منع اس لیے کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے بھی اس غالت کام سے باز آ جائیں تو لہٰذا خود کو بھی اس کام سے دور رکھنا چاہیے اگر آپ کسی کو سمجھا رہے کہ یہ کام نہ کرے اور یہ اس میں گناہ ہے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے آپ خود ان کو تو کہتے ہو لیکن جب آپ خود بھی کام کرتے ہو تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی بات میں تاثیر کہاں ہوتی ہیں مطلب اتنی تاثیر نہیں ہوتی پھر تو اصل اس لیے نہیں ہوتا آپ کی باتوں میں کیونکہ آپ خود اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہو تو لہٰذا اسی وجہ سے شاعر یہاں مرزا غالب جو ہے وہ ایک تنظان بات کہتے ہیں کہ جب آپ خود کو یعنی وہاں پہ آپ خود تو جا رہے ہیں اب اس خود اس گناہ میں مبتلا ہے لہٰذا اب مجھے کس طرح روک رہے ہو یعنی ایک تنظان انہوں نے کہا ہوا ہے اور جس طرح علم اقبال لا مطلب اپنی شاعری میں وہ مطلب سمجھا رہے ہیں کہ وہ ایک غزل ہے ان کی کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ وہ جام اے ساقی ہاتھ آ جائیں مجھے میرا مقام اے ساقی تین سو سال سے ہیں ہند کے میں خانے بن شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام اے ساقی تو مطلب یعنی اس میں بھی اے ساقی کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن اصل میں علم اقبال اللہ علیہ کی جو شعری ہے اور مرزا غالب کے جو شعری ہے اس میں بڑا فرق ہے علم اقبال اللہ علیہ کی جو شعری ہے اس میں مطلب یعنی جو حقیقت نگاری ہے وہ مطلب اس میں نمائع ہوتی ہے نظر آتی ہے علم اقبال اللہ علیہ کی جو شعری ہے اس میں انہوں نے زیادہ تر قرآن و حدیث کا ذکر کیا ہوا ہے اور غالب کی شہری ہے ان سے مختلف ہے لہذا یعنی مطلب تو ایک ہی ہے کہ وہ بھی شیخ کی بات کہہ رہے ہیں نصیت کرنے والے کو مالبینی مموردی الزام ٹیرار ہے تو یہاں پہ بھی مطلبینی جو مرد غالب ہے تو یہ بھی یہی بات کہتے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس چیز سے جس کام سے وہ دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود اس میں ممتلا ہوتے ہیں یعنی الغرض یعنی شوقی اور تن سے یہ جو شیر ہے یہ انہوں نے برپور شیر کا ہوا ہے اور جس طرح آخر میں ایک شیر میں میں نقل کرتا ہوں ایک دو شیر نقل کرتا ہوں ایک شیر تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنی قبیل کا نکلا وہ بھی اپنی قبیل کا نکلا ہم جسے پارسا سمجھتے تھے یعنی وہ بھی اپنی قبیل کا نکلا ہم جسے پارسا سمجھتے تھے ایک دوسر شیر بھی ہے کہ آیا جمعہ کے دے میں تو کئی جام پی گیا آیا جو می قدے میں تو کئی جام پی گیا زاہد بھی سر جھکا کے کئی جام پی گیا زاہد بھی سر جھکا کے کئی جام پی گیا مجموعی تھے کہ انشاءاللہ اب اس شیر کی تشیر سے آپ خواہدہ ضرور اٹھائیں گے اور آپ اس صفاتہ ضرور کریں گے تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکہبان